تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گا اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں گرین چکن کڑائی ہائیوے سٹائل میں آپ لوگوں کو سکھائی جائے گی کہ گرین چکن کڑائی ہائیوے پر کس طرح سے تیار کی جاتی ہے کراچی میں سپیشلی لوگ دور دور سے ہائیوے کا رخ کرتے ہیں اس کڑائی کو کھانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے ہاف کیجی چکن لینا ہے اس کے اندر آپ نے کوکنگ آئل ایٹ کر دینا ہے پانی اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور ہائی فلیم پر اسے کوک کرنا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے بہت ہی ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے گرین چلی ہری ملچ اس کے اندر آپ نے دو سے تین ادد میڈیم سائز کے ایٹ کر دینا ہے اور پھر جب ہائی فلیم کی ویسی یہ ڈرائے ہو جائے اچھا اگر آپ کے پاس جتنا ہائی فلیم نہیں ہے تو پانی کی قانڈیڈی کو آپ کم ایٹ کریں گے اب یہاں پہ گرین پیسٹ سکس ٹیبل اسپون ایٹ کرنا ہے یہ گرین پیسٹ کی طرح سے تیار کرنا ہے سمپل آپ نے جو ہے ہرہ دھنیا خودینہ اور چھے سے سات عدد جو ہے وہ ہاری منج لیں اس کو آپ نے تھوڑے سے پانی بلینڈ کر لیا اور پیسٹ بنا لے تھک فارم کا ٹھیک ہے اور ایک گھڑی اناف ہے اور پھر اس کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے مکس کریں اس کے بعد مسائلوں میں آپ نے زیرہ پاورڈر آپ نے ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے اور زیرہ پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کڑائی مسائلہ جو کی کسی بھی بلینڈ کہنا وہ بھی ہاں پر آپ ایٹ کریں گے اور وہ ایٹ کریں گے آپ ون ٹی سپون ٹھیک ہے مسالہ کسی بھی برینڈ کا چاہے وہ شان ہو نیشنل ہو جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ایٹ کر دیں گے کالی مرچ پاورڈر وہ آپ نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے کوکوانٹ ڈرائے پاورڈر آپ نے ایٹ کرنا ہے وہ آپ نے ونٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور دھنی کٹاوہ دھنیاں بھی یہاں پہ آپ نے ونٹی سپون ایٹ کرنا ہے یہ چار مسالے ایٹ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لئے مکس کریں گے اور پھر اس میں آپ نے کریم ایٹ کرنا ہے فریش کریم کریم کسی بھی برینڈ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کریم چار سے پانچ ٹیبل سپون ایٹ گیا گیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب ایک سے دو منٹ کے لئے لو فلم پہ اسے آپ مکس کر لیں ایک بار پھر اس میں آپ نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون ہرہ مسالہ اپنے ایٹ کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک گڑی پونینہ ایک گڑی دھنیا سات سے آٹھ ادھد سپائسی ہرے مرچ اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلکل جو آپ نے اسے بلینڈ کرنا ہے پیسٹ بنا لینا ہے ہمارا ہرہ مسالہ تیار ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ مسالہ مزید ایٹ کریں گے تاکہ ہرہ ٹچ آ سکے اور پھر ہماری زبردست قسم کی ہائیوے سٹائل گرین چکن کڑائی تیار ہو جائے گی تو گائز آپ لوگوں کے لئے بہت محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہم نیکس ویڈیو کون سے ریسٹورنٹ سے کور گئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے گے بہت سارا خیال ٹھیک ہے اللہ حافظ